اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم تو نظر و لاغ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں آمین تو اسی دعا کے ساتھ جی کرتے ہیں آج کا و لاغ شروع اور دو تین دن سے میں کسی پرابلم کے وجہ سے جو آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکیں تو آپ ویڈیو کو جائے فل واش کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو جی ٹائم ویسٹ کیے بھی نہ شروع کرتے ہیں آج کا ریاکشن اور جی میڈم جی آج کافی زیادہ بتمیزی کے موڈ میں تھی آج کی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ویڈیو آن ہوتے ہی تو میڈم جی نے تنی بتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جیسے جیسے وہ لوگوں کے مطابق پیاری ہوتی جا رہی ہیں ویسے بتمیزی کا بھی مظاہرہ ویسے ہی خوبصورتی سے کرنا شروع ہو گئی ہیں اور جو ان کے ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ ہی ان کو سکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ ان کی ڈائریکشن پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ویڈیو آن کرتے ہی یہ جو سب سے پہلے انہوں نے ایک ڈراما کیا ہے جو جولری ہے وہ لے کے آئے اور ایسے اٹھا کے ماری کیسے یہ خلاق سے گجوئی حرکتیں کرتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں ہمارے جو بلوگ ہوتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا ہے یہ آپ کیا لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ لوگ کے بلوگز ہیں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں تو کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عورتیں اپنے شوہروں کے لائے گفت کی ایسے تظلیل کرتی ہیں شوہر تو گلاب کا پھول بھی لاک دے دے تو بیوی کے لئے تو وہ بہت ہوتا ہے گلاب کا پھول کیا ہے شوہر ہس کے بات کر دے تو بیوی کے لئے وہ بہت ہوتا ہے تو یہاں پہ جی گفت لاک دیا گیا یہاں پہ پسند نہیں آیا اور اگر دوسری سائٹ سے دیکھا جائے تو بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ انکم آئی ہے تو ابھی ان کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور وہ جو بچے ہیں وہ بھی دور ہیں تو اگر اس کو اس کے کہنے پیس ہونے کا گفت رنگ کی چلو لا دیتا تو کوئی حرج تو نہیں تھا لیکن بھائی صاحب کے کہنے کے مطابق میرے اور آپ کے پیسے جو ہے ہم اس کو جو ہے سیو کر لیتے ہیں تو سیو کدھر ہوں گے بھائی جی کے اکاؤنٹ میں سیو ہوں گے کیونکہ میڈم جی کا جو سب کچھ ہے وہ تو اب بھائی جی کے ہاتھ میں ہی ہے اور میڈم جی بڑا بچوں کی شاپنگ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب میں کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ بچوں تک یہ پہنچ جائیں لیکن یہ چیزیں بچوں تک جب نہیں پہنچیں گی تو وہ پیڑے ان کو جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا یہ محبت یہ محمتہ اس وقت کیوں نہیں جاگی جب کہ بچے ان کے پاس ہیں تب تو اتنے زیادہ خوبصورت چیزیں ان کے لیے نہیں لے کے جاتی تھی اور لوگ بڑا کہتے ہیں جی صابرہ تو نکھر گئی ہے نکھر گئی ہے دوسری شادی کے بعد تو نکھر کچھ تو یہ گولڈن پرل کا کمال ہے اور کچھ یہ جو فلٹر کا کمال ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر میں بات کروں سونیا کی اور اسیم بھائی کی پچھلے دنوں ان کے بہت زیادہ کلیشز چل رہے تھے اور کافی زیادہ جو ہے ایک دوسرے کو بلا بھی نہیں رہے تھے ایک دوسرے سے فون پہ بھی بات نہیں کر رہے تھے اور اچانک سے یہ سارے معاملات سورٹ آؤٹ ہو گیا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھے تو مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا سسٹم ہے ہر مہینے دو مہینے بعد ان کی ایسے ہی لڑائی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سونیا بری آئی ہے میں دونوں کو برا ہرگز نہیں کہہ رہی لیکن مجھے اس چیز کے سمجھ نہیں آتی کہ ہر دوسرے دن ان کا اتنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور کچھ تقریباً دس پندرہ دن کے بعد یہ کافی زیادہ سیٹ ہو جاتا ہے معاملہ اور پھر یہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ کو سمجھ ہے اس چیز کی تو تھوڑا سا مجھے بھی کارنلی کومنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے تو یہی لگتا ہے جب بھی بڑے یوٹیوبرز جو ہیں مطلب بہت بڑے نارمل یوٹیوبرز ان کے جو ویوز کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایسے یہ ڈراما کریئٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تھا کہ جو ہے پبلک ریکنیکٹ ہو جائیں ان کے چینل کے ساتھ مجھے تو یہی لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایڈھے سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ